اسلام علیکم کلاس آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسپینڈڈ فارم ایکسپینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی چیز کو بڑھا کر کے لکھتے ہیں یا اس کو کھول کے لکھتے ہیں ہمیں ڈیٹا جو گیون ہے ٹھیک ہے یہ کس فارم ہے یہ سٹینڈر فارم ہے ہم نے اس کو کس میں کرنا ایکسپینڈ فارم میں کرنا جو ہمیں ڈیٹا دیا ہو گیا جو ویلی دی ہوئی ہے یہ ہماری سٹینڈر فارم میں اس کو ہم نے کس میں کرنا ہے ایکسپینڈڈ فارم میں کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ادھر سے ہم نے 5 لیا اور 5 ادھر لکھا اور 5 کے بعد ویلی اب ہم نے ویلیوز کاؤنٹ کرنی ہے 1 2 3 4 5 5 کے بعد کتنی ویلیوز ہیں 5 ویلیو ہے ہم کتنی زیروں لگائیں گے 5 زیروں لگائیں گے 1 2 3 4 5 کلاس ہم نے پلاسکا سائن لگانا ہے اس کے بعد ہم نے 6 لیا 6 کو لکھا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے 6 کے بعد ویلیوز کاؤنٹ کرنی ہے 1 2 3 4 اب ہم کتنے زیروں لگائیں گے 4 زیروں لگائیں گے 1 2 3 4 کلاسکا سائن لگایا اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1 ہم نے 1 لکھا اب 1 کے بعد والی ویلیوز ہم نے کاؤنٹ کی 1 2 3 1 کے بعد کتنی ویلیوز ہیں 3 ویلیوز ہیں تو ہم کتنے زیروں لگائیں گے 3 زیروں لگائیں گے 1 2 3 1 کے بعد ہمارے پاس ہے 1 2 3 پاس کا سائن لگایا تو کے بعد ہے 9 9 لکھا 9 کے بعد کتنی ویلیوز ہیں 9 کے بعد صرف ایک ہی ویلیو تو ہم کتنے زیروں لگائیں گے 1 ہی زیروں لگائیں گے پاس کا سائن لگایا 9 کے بعد کیا ہے 7 7 لکھا ہم نے اب کلاس لیکن 7 کے بعد کتنی ویلیو ہے نہیں 7 کے بعد جب کوئی ویلیو نہیں تو 7 کے بعد کوئی بھی زیروں نہیں آئے گا جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے سٹینڈر فارم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمیں یہ ایکزیمپل دی ہوئی ہے یہ کس فارم میں ہے سٹینڈر فارم میں ٹھیک ہے جو آپ کو ایکزیمپل میں جو آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ کس فارم میں لکھا ہوا ہے یہ برڈز میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے نمبرز میں کنورٹ کرنا ہے سکس ہنڈرڈ اینڈ ایٹی نائن میلین تھری ہنڈرڈ اینڈ پورٹین تھاوزنڈ پائپ ہنڈرڈ اینڈ سیمنٹی ٹو اس کو ہم نے یہ